موسیقی یہ آئین پچاس سال کا ہو گیا جس سے کبھی آئین شکنوں نے بلات کار کیا تو کبھی آئین سازوں نے کبھی اس کے خالقوں نے تو کبھی خاکیوں نے اور کبھی باقیوں نے جنرل زیاء الحق نے کہا تھا آئین 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 ہے کیا آئین کچھ بھی نہیں ہے محض کاغذ کا ایک پرزہ ہے جسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے پھر ایسا سوال کرنے والے صحافی سے کہا میں چاہوں تو تمہیں پانچ سال تک الٹا لٹکا سکتا ہوں لیکن یہی آئین 1973 تھا جس پر قومی اسیمبلی میں متفقہ طور پر تمام اراکین کے دستخط لینے کے لیے ظلفکار علی بھٹو جیسے وزیر آزم کو کس کس کے تر لے نہ کرنے پڑے تھے یہاں تک کہ جی ایم سید جیسے سیاستدان کی بھی منتیں کرنا پڑی کہ ولی خان اور بلوچ لیڈرز کو آئین پر متفقہ طور پر دستخط کرنے کے لیے قائل کرنے میں اپنے تعلقات استعمال کریں بھٹو نے اس سلسلے میں جی ایم سید سے چیف منسٹر ہاؤس کراچی میں ملاقات بھی کی تھی جی ایم سید خوش تھے کہ بھٹو انہیں چچا کہہ کر مخاطب ہو رہے تھے پھر اسی آئین کے خلاف جب جی اے سندھ سٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوانوں نے سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں آئین کے ایک خالق عبدالحفیظ پیرزادہ کو تھپڑ مارا اسماعیل وسان نے وہ تھپڑ پیرزادہ کو رسید کیا تھا اور نہ وہ آئین نہ کھپے کے نعرے کے تحت ایجیٹیشن کی تو جی ایم سید بھٹو کی حکومت کے باقی تمام سالوں کے دوران نظر بن رہے نیز جو جی اے سندھ کے نوجوانوں کو تھانوں میں بند کیا گیا تو کسی کی ماں بہن کو اور کسی کے بڑھے والدین کو انہی دنوں میں میرے دوست مدد علی سندھی جو جی اے سندھ سٹوڈنٹس فیڈریشن کے جنرل سیکیٹری تھے اور ایک نہایت ہی شاندار سیاسی اور عدوی سندھی جریدہ اگدے قدم نکالتے تھے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے نئے آئین پر جو شمارہ شائع کیا تھا اس کا سرورک نہ وہ آئین نہ کھپے پر مبنی تھا مدد علی سندھی مدد علی سندھی کے والد کو سٹی تھانہ حیدر آباد میں رکھا گیا مدد علی سندھی بھی باقی جتنے سال بھٹو کی حکومت رہی رو پوچھ رہے جی اے سندھ سٹوڈنٹس فیڈریشن تاہم ہر سال اس اپنی ناؤ آئین نہ کھپے تحریک کی یاد میں 28 اپریل کو یوم جد و جہد بنایا کر دی تھی خیر یہ بات تو ہوئی برسبیل تذکرہ لیکن ابھی اس متفقہ آئین پر حزب اقتدار اور حزب اقتلاف سے عراقین مفتی محمود سردار شوکت حیات آخونزادہ خان اور دیگر کو بھٹو کی گسٹاپو فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ذریعے اسیمبلی ہال سے ڈنڈا ڈولی کروا کر باہر پھکوا دیا گیا اسی آئین کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار کرنے والے عراقین میر علی احمد تالپور عبدالحمید جتوئی اور احمد رزا قصوری کے خلاف ریاستی دہشت گردی اور غنڈا گردی کی انتہا کر دی گئی عبدالحمید جتوئی پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے احمد رزا قصوری کے والد کے ایف ایس ایف کے ہاتھوں قتل پر بھٹو پھانسی چڑ گئے جو کہ ایک اور تاریخی نائنصافی اور عدالتی قتل تھا دستخط سے انکاری چوتھے رہنما میاں محمود علی قصوری تھے جو بھٹو کے ہی شروع والے عبوری آئین کے مسودے کے خالق اور ان دنوں بھٹو کی کابینہ میں وزیر قانون اور پی 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 کے اولین بنیاد کاروں اور ساتھیوں میں سے تھے جب پیپلز پارٹی کے اس وقت کے ایم این اے حاکم علی زرداری نے ان منحرفین اور بلوج پشتون لیڈروں کا ساتھ دیا تو ان کی بھی ماں بہن ایک کر دی گئی بھٹو نے ان کو بھی کیا کیا نہ مغلضات کہے کون جانتا تھا کہ وہی حاکم علی زرداری ایک دن بھٹو کا سمدھی بن جائے گا متفقہ آئین انیس سو تیتر کے منظور ہونے کے چند ماہ کے اندر ہی اسی آئین کے تحت بلوجستان میں بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی کی بزنجو مینگل حکومت کو برطرف کر کے ٹکا خان کی سربرائی میں بلوجستان میں فوجی آپریشن کا اعلان کر دیا اسی آئین میں سندھی بلوج پشتون پنجابی کے حلوانہ اور ان کے حقوق کی بات کرنا قابل تازیر ٹھہرایا گیا پھر ابھی اسی متفقہ آئین کو ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ دوسری ترمیم کے تحت احمدیوں کو راتوں رات کافر قرار دے دیا گیا یعنی رات کو وہ بھی باقی تمام مسلمان بہن بھائیوں کی طرح مسلمان تھے صبح نین سے جب جا گے تو انہیں بتایا گیا کہ نئے آئین کے تحت اب آپ آج سے مسلمان نہیں کافر قرار دیے جا چکے ہیں وہ احمدی کمیونٹی جس نے انیس سو ستر کے انتخابات میں بھٹو کی پی 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 کو پنجاب میں جتوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی یہاں تک کہ پنجاب میں اس جماعت نے پی 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 کے حق میں دھاندلیاں بھی کی تھی صوفی مزاج شاعر مخدوم محمد زمان طالب المولا پی 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 کے اور قومی اسیمبلی میں واحد رکنے قومی اسیمبلی تھے جنہوں نے یہ ترمیم منظور ہونے کے دن اجلاس سے غیر حاضری اختیار کی تھی وگرنا تو ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی جیسی سیکیولر کہلانے والی پارٹی کے عراقین نے بھی ولی خان سمیت اس ترمیم کی حمایت کی تھی غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ احمدیوں کے اس وقت کے خلیفہ کو قومی اسیمبلی کے بند کمرہ اجلاس میں بلائی گیا تھا اور عراقین نے ان سے سوال جواب کیے تھے جب ان سے مفتی محمود نے پوچھا کہ وہ غیر احمدیوں کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں تو انہوں نے بھی بھرملا کہا تھا کافر مجھے نہیں معلوم کہ قومی اسیمبلی کے اس بند کمرہ اجلاس کی کارروائی کا ریکارڈ موجود ہے یا اسے تلف کر دیا گیا ہے زرف اکار علی بھٹو پر پی 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 لیڈرز اور کارکنوں کے ساتھ ساتھ عوامی اکثریت بھی جا بجا فخر کرتی ہے کہ انہوں نے نوے سالہ مسئلہ حل کر دیا اسی نئے آئین میں ایک تاریخی مزہ کا یہ ہوا کہ عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر آئین میں چوتھی ترمیم کی گئی جس کا بڑا مقصد بھٹو کی پارٹی میں سے کچھ مکلہ کی ججوں کے عہدوں پر عالی عدلیہ میں تکرریوں کو یقینی بنانا تھا ان ججز میں اس وقت سندھ بلوچستان ہائی کورٹ سے عبدالحفیز میمن نور العرفین بدی الحسن زیدی عبدالقادر حالپوٹو کی تکرریوں شامل تھیں اسی چوتھی ترمیم میں کہتے ہیں کہ زمانت کے قوانین میں کسی ترمیم کا ذاتی نقصان بھٹو کو ہوا جب نواب محمد احمد خان پارٹی یا نیپ پر سپریم کورٹ میں ریفرنس کے نتیجے میں پابندی لگائی گئی جو تاحال برقرار ہے مگر یہی 1973 کا آئین اپنے خالق زلفقار علی بھٹو اور اس کی حکومت کو نہ بچا سکا زیاالحق نے بھٹو کا دھڑن تختہ کیا اس کے باوجود کیا آئین میں کسی بھی منتخب حکومت کا بزور بندوق یا طاقت کے بل پر تختہ الٹنا یا ایسی سازش میں شریک ہونا جرم غداری ہے اور جس کی سزا سزا موت ہے آئین میں ایسے فکرے کو آرٹیکل چھ اور چھ علف کہا جاتا ہے جسٹس دوراب پٹیل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نہ فقط جرنیل بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام کے تمام ججز بھی آئین کے آرٹیکل چھ اور چھ علف کے خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں جنہوں نے ملک میں مارشل لاو پر مہرد تصدیق سبت کی تھی یعنی جنہوں نے زیاالحق کے ابوری آئینی آرڈر کے تحت خلف لیا تھا یہی اصول جنرل مشرف کے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ججوں پر بھی لاغو ہوتا ہے فوجی آمر زیا کے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کرنے والے ججوں میں جسٹس دوراب پٹیل جسٹس فخر الدین جیبراہیم جسٹس عبدالحفیظ بیمن اور جسٹس آمر رزا خان شامل ہیں لیکن جرنیلوں کو آرٹیکل چھ اور چھ علف سے بھی زیادہ پریشانی اس آئین میں ہونے والی اٹھارویں ترمیم سے ہے جو کہ بہرحال زرداری کے دور صدارت کا دوسرا بڑا کارنامہ تھا پہلا کارنامہ سوا سرحد کا نام بدل کر خیبر پخت انخواہ رکھنا تھا سوای خود مختاری اور کہیں ہو یا نہ ہو لیکن فوج کے کور کمانڈرز اور سیکٹر کمانڈرز کی کورز میں ضرور نظر آتی ہے حیرت ہے پھر بھی وہ اٹھارویں ترمیم کے خلاف ہیں آئین انیس سو تہتر کا پہلا فکرہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلایا جانا ہے یعنی کہ آئین پاکستان غیر سیکولر آئین ہیں جس کے تحت جسٹس بھگوان داس اور جسٹس دوراب پٹیل جیسے چاہے کتنے بھی ایماندار اور دیانتدار ججھوں ملک کے صدر نہیں بن سکتے اور ملک اکثریتی طور پر ایک سننی ریاست ہے جبکہ مزہ کا خیز یہ ہے کہ ملک کے بینکوں کے کھاتوں کے حساب سے ملک کی اکثریت شیعہ ہے کیونکہ اکثریت اپنی بچت میں سے زقاعت نہیں کٹوانا چاہتی ادھر بھارت کے آئین میں ریاست سیکولر ہے اور اسی وجہ سے وہاں زاکر حسین اور فخر الدین علی احمد ملک کے صدر بن سکتے تھے کچھ کچھ وقفوں کے بعد رہ رہ کر پیپلز پارٹی کے اندر سے یا باہر موجود لبرل سیکولر دانشفروں کے حلقوں سے دھیمی دھیمی اور مشکل سے سنے جانے والی آواز اٹھتی ہے کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ آئین میں مصبت تبدیلیاں اور امیم لاکر آئین کو وقت اور دنیا کے مطابق بنایا جائے کبھی کبھی نئے عمرانی معاہدے یا نیو سوشل کانٹریٹ کی بھی بات سننے کو ملتی ہے لیکن یہاں روسو تو پیدا ہونا نہیں ہے یہاں تو عمران خان پیدا ہوتا ہے